رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقت تم مل لسانی یفقہ قولی اللہم فقحنا فی الدین اللہم اینی اسألو کلمن نافیان وعملن متقبلن ورسکن طیبہ سورة تکویر یہ سورت ان میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیکھنا چاہتا ہو قیامت کیسے ہوگی قیامت کے مناظر دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سورة تکویر سورہ انفطار اور سورہ انشکاک پڑھ لے مکی صورت ہے یہ اور مختصر سی صورت ہے پہلی جو چھ آیات ہیں وہ سور جب پھوکا جائے گا اس کے بارے میں ہیں آخری جو چھ آیات ہیں وہ دوسرے سور پھوکے مارنے جانے کے بارے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی اس وقت تو سورج آپ دیکھیں گے نا بلکل روشن ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اس دن اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی کوویرد کہتے ہیں جیسے پگڑی کو لپیٹھنا جیسے انسان پگڑی یا امامہ لپیٹھتا ہے نا تو قیامت کے دن جب پہلا سور پھوکا جائے گا تو سورج اور چاند لپیٹ دی جائیں گے یہ لپیٹ جانا جو ہے جیسے اگر کسی چیز کو لپیٹ دیا جائے تو مطلب اس کو بند کر دیا جائے مطلب اپنی روشنی اپنی حرارت کھو دے گئی ہے اور جب تارے نجم کہتے ہیں تاروں کو جو روشنی دیتا ہے انقدرت یہ ڈل ہو جائیں گے ماند پڑ جائیں گے اچھا شروع میں دیکھیں ازہ آیا نا مطلب جب تو ویسے تو جب جو ہے نا وہ فیوجر کے لیے آتا ہے لیکن آگے آیا ہے کوویرت انقدرت تو یہ سب پاسٹ ہے مطلب سمجھو ہو چکا ہوگا نہیں ہو چکا اتنا کنفرم ہے یہ کہ ایسا ہی ہونا ہے اگر انسان تھوڑی دیرے کے لیے غور کرے نا تھوڑی دیرے کے لیے تصور کرے کہ روشنی بھی بکل ختم ہو جائے گی اندھیرہ گھپ ہوگا اور اس اندھیرے گھپ میں تارے بھی چھڑ رہے ہوں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے مطلب پہاڑ اپنی جگہ کھو دیں گے یہ زمین سے اٹھ کر روئی کے گالے بن جائیں گے اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنی تنہا چھوڑ دی جائے گی خاص طور پر کیوں کہا گیا اونٹنی کی بات یہاں پر کیوں کی گئی اس لیے کہ عربوں میں بہت قیمتی مال تھا یہ اونٹنی اونٹنی نا ان کے لیے بہت بڑی انویسمنٹ ہوا کرتی تھی اور حاملہ اونٹنی تو اور بھی بڑھ کر انویسمنٹ تھی ظاہر بچے دے گی تو منافع تھا ان کے لیے اور حاملہ اونٹنی کا یہ اتنا خیال رکھتے تھے کبھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑ دے تھے کہ کس وقت پتہ نہیں ٹائم آ جائے تو بہت قیمتی مال تھا ان کے لیے یہ اس کو نا تو اس دن اس کو بھی وہ اکیلہ چھوڑ دیں گے جو بہت عزیز ہوا کرتا تھا ان کو اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ جنگلی جانور وحشی جانور وہ بھی اکٹھے کر دی جائیں گے جانور مثلا شیر اگر بکری کو دیکھ لے تو وہ اس کو چیٹ پھار دیتا ہے نا لیکن اس دن سب جانور اکٹھے کر دی جائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہے گا سب اکٹھے کر دی جائیں گے کوئی ایک دوسرے کو دیکھے کبھی نہیں ایک مکھی جو ہوگی نا اس کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور جب سمندر بھڑکا دی جائیں گے سمندروں کو اب بھڑکنا کیا ہے آج دیکھیں سمندروں میں پانی ہے نا اس دن آگ لگے گی ادھر حالانکہ پانی تو آگ بجانے کا کام کرتی ہے اس دن آگ کو جلانے کا کام کرے گی جیسے آئل ہوتا ہے نا البحار جب کہہ دیا گیا تو سارے سمندر جتنے بھی ہیں جتنے بھی سیز جتنے بھی اوشن سے سب میں آگ بھڑکے گی اللہ تعالی ہم میں ہیں اور ہماری نسلوں کو یہ منظر نہ دکھائے یہ پہلے سورپ کا جو منظر ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس وقت تک نہ لے جائے آمین تھوڑا سا زلزلہ آجائے نا تو لوگ کیسے چیخیں مارتے ہوئے نکل آتے ہیں کسی کو کسی کا نہیں پتا ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں جو جدر کو جس کو جو نظر آتا ہے وہ موٹھا کر ادھر بھاگتے لگتے ہیں اور یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں جزاں آسمان اور زمین ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ ہوگا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَدْ اچھا یہاں نا فوراں سین جو ہے نا وہ چینج ہو گیا اب میدان اب جو نا ہے حجر کا میدان آ گیا سب کھڑے ہوئے ہیں سب مکس لیکن جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں ایک یہ کہ جان کو جسم میں ڈال دیا جائے گا جان اور جسم الگ 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 تھے نا تو ان کو اب ملا دیا جائے گا دوسرا اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ جیسے کہ اپنی جیسے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا یعنی جو جس جیسا تھا اپنا ہم خیال ایک جیسے عمل کرنے والے ایک جیسی سوچ رکھنے والے ان سب کو جوڑ دیے جائیں گے دیکھیں نا دنیا میں بھی انسان کو کس کی کپنی میں مزا آتا ہے اسی کی کپنی میں مزا آتا ہے جس کے ساتھ ذہن ملتا ہو اسی کی کپنی میں پھر وقت بھی اچھا گزرتا ہے جو ایک ذہن کی ہوتے ہیں جو ایک جیسے کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک جیسی ہو تو قیامت والے دن بھی انسان انہی کے ساتھ ہو جائیں گے جن جیسے سوچ تھی جن جیسے کام تھے جو جن کو ایڈمائر کرتا تھا جن جیسا بننا چاہتا تھا جن جیسی کوشش تھی اسی کے ساتھ ملا دیے جائیں گے تو پھر ضرورت ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھتی ہوں میری کپنی کیا ہے مجھے کس کے ساتھ مزا آتا ہے اپنے گریبان میں نا خود بندہ جھانکے کہ میرا دل کہاں لگتا ہے کیونکہ جانے تو وہ ادھری پھر جوڑی جائیں گی گروپس بن جائیں گی نا اس دن جس دن کہا جائے گا کہ سب الگ الگ ہو جاؤ وَإِذَلْمَوْعُدَتُ سُئِلَتُ زبردست آیت ہے یہ بہت بہت زبردست آیت ہے وہ زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّزَمْ بِقُتِلَتُ کس گناہ میں ماری گئی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو اللہ تعالی پوچھے گا تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا سب کو پتا ہے نا کہ دور جاہلیت میں بچی جب پیدا ہوا کرتی تھی تو اس وقت اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا بلکہ ڈیلیوری کے ٹائم پر دایا کے پاس ہی گھڑا کھودا جاتا تھا ہمارے جیسے ان کے پاس الٹرسانٹ سننی تھے تو پیدا ہوتے ہی جب پتا چلتا کہ بیٹی ہے تو ساتھ ہی گھڑا ہوتا تھا اس میں اس کو ڈال کر اس کے اوپر سے بند کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوں گے اس کے باپ سے نہیں پوچھے گا کہ تُو نے اس کو گھڑا تھا اتنا ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ اس سے نہیں پوچھے گے جس نے جس نے گھڑا تھا بلکہ اس ہی پوچھا جائے گا اس بچی سے کہ کس جرم میں تم نے کہ کس جرم میں تم جو ہے وہ تمہیں گھڑا کیا تھا اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ کہ اس دنیا میں نا تو بچ کی آواز نہیں تھی جب باپ ہی اپنے بچی کو مار دے لیکن اُس دن اللہ تعالیٰ اس بچی کو آواز دے گا پوچھے گا کہ تم بتاؤ تمہارا گناہ کیا تھا پتہ چلا کہ پہلا مقدمہ جو چلایا جائے گا نا اُس دن وہ مظلوم کے بارے میں جو بے آواز تھے جو دنیا میں پوچھے نہیں جاتے تھے شاید دنیا میں کوئی جانتا بھی ان کو نہ ہو مر بھی گئے وہ کوئی ان کا جنازہ نہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ وہ کبھی پیدا بھی ہوئے تھے اور آج بھی جو بچی نا لوگ ایپورٹ کرا دیتے ہیں اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں وہ بھی داخل ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی مگر ایپورٹ کرا دیں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے اللہ اکبر کبھی گوگل میں دیکھئے گا کہ کیسے بچہ پیٹ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیسے جو ہے نا ادھر ادھر ہوتا ہے جب اس کو ایپورٹ کرانے کیلئے کیسے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے پیسز کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو نکالا جا سکے پھر وہ ہر وہ لڑکی میں لڑکیوں کی بات اس لئے کر رہی ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوتی ہے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی لڑکی کے اوپر تیزاب پھینکا جائے بہویں ہی چولے میں جلتی ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹے بھی کبھی چولے میں جلے ہوں تو اللہ معاف کرے ایک دفعہ بتایا گیا یہاں پر کہ ایک بچی کو جب سے وہ پیدا ہوئی اس کو بیسمنٹ میں پھینکا ہوا تھا ادھر ہی وہ رہتی تھی اسی گندگی میں وہ بارہ سال پڑی رہی اس کا بھائی سکول جاتا تھا تو اس نے ٹیچر کو ایک دفعہ بتا دیا اور پھر ٹیچر نے ایکشن لیا گیا پولیس کو بتایا اور پھر اس بچی کو نکالا گیا لیکن اس بچی کو نکال تو دیا لیکن نہ وہ دیکھ سکتی تھی کیونکہ اندھیرے میں بیسمنٹ میں اندھیرے میں ہی رہتی تھی ہمیشہ نہ وہ چل سکتی تھی کیونکہ بلکل اس کو کبھی چلایا نہیں گیا نہ وہ بول سکتی تھی کیونکہ جب بھی وہ آواز نکال دی تھی تو اس کو مار دی تھی باہر نکل بھی گئی نا تب بھی وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی بلکل اس کی جو منٹل ڈیویلپمنٹ ہے نا بلکل اس کا خراب ہو گیا تھا بلکل ڈیمیج ہو جگی تھی وہ اور بھی بہت سارے واقعات آپ ملتے ہیں آپ لوگوں نے خود بھی سننے میں ہوں گے وہ بچیاں جو زندہ جلا دی جاتی ہیں وہ لڑکیاں جن کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے جن کو ستھی کر کے مارا جاتا ہے اور یاد رکھیں یہ موعدتو جو ہے نا کون ہے کیا صرف یہ مسلمانوں کی بچی ہے بہت مین پوائنٹ ہے یہ پہلے زمانے میں کون گارتا تھا زمین میں کافر نا یہ تو دول جاہلیت میں کرتے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کافر کے بچوں کو کھڑا کرے گا ہاں اس کافر کی بچی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انصاف کرے گا انصاف جو ہے نا وہ سب کے لئے ہے یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی بچیوں کے لئے اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے اس کافر نے بھی اگر ظلم کیا ہے تو بھی انصاف اللہ دلائے گا اسلام جو ہے نا وہ مذہم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کا ہو کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ حساب نہ کلیر کر دے اور کوئی جہنمی جہنمی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو انصاف نہ دلا دیا جائے وہ اس دن سب چیزیں نشر کی جائیں گی چاہے نیکیاں ہو چاہے بدیاں ہو سب کھول کر رکھ دیا جائے گا وہ اس دن سب کے پول جب انسان مرتا ہے نا تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی صدقہ جا رہی ہے اس نے چھوڑا ہے تو وہ چل دے گا ادر وائس عمل تو ختم ہو گیا اس کا تو اس کی بک بند کر دی جائے گی اور دوبارہ یہ کب کھولی جائے گی کب نشر کی جائے گی اور نشر کی جائے گی اور پھر انسان اپنا عمل خودی بھی پڑے گا اس دن حال کیا ہوگا انسان کا اب دیکھیں ورڈز جو ہے نا کتنی گرافکس ہیں کتنی گرافکس ہیں نا کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیں آسمان انکور کیا جائے گا لیکن کیا کہا گیا آسمان کی کھال کھیچی جائے گی کبھی بکری یا دمبے کی کھال کھیچتے ہوئے دیکھا ہے کتنی سختی سے کھیچی جاتی ہے اور آسمان کی کھال واللہ عالم کے کیا منظر ہوگا وہ جب جانور کی کھال کھیچی جاتی ہے تو کیا نظر آتا ہے ریٹ نہ خون سا نظر آتا ہے تو آسمان کی جب کھال کھیچی جائے گی تو وہ بھی بالکل ریٹ ہوگا اور عالمِ بالا کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی وَإِذَلْ جَحِيمُ وَسُعِرَتْ اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا جہنم تو خیر اس وقت بھی بھڑک رہی ہے لیکن وہ دن جب آئے گا نا تو اسے اور بھی بھڑکایا جائے گا کیونکہ اب وہ ٹائم ہے کہ اب اندر جانے والے انسان تو جیسے جیسے مجرم اس میں ڈالے جائیں گے یہ اور بھڑکے گی کیونکہ اس کو فیول ملے گا نا اس کا فیول کیا ہے انسان اور پتھر جیسے آپ اگر آگ پر آئل ڈالیں تو وہ ایک دم بھڑکتی ہے نا اسی طرح جن جن انسان اس میں ڈالے جائیں گے یہ اور بھڑکے گی وَإِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِفَت اور جب جنت قریب لائی جائے گی اُزْلِفَت کہا گیا مطبع جنت ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ اس کی رون کے اس کی بہاریں دیکھنے لگیں گے اور ان کو مزا آنا شروع ہو جائے گا شاید اس لئے یہ وقت ہوگا جب یہ ہسنا شروع کریں گے خوشی سے گلو کریں گے ابھی گئے نہیں انٹر نہیں ہوئے اس میں لیکن ابھی صرف دکھایا گیا ان کو اُدھر ہی جو اور اُدھر جو ہے نا صرف دو گروپس ہی ہوں گے ایک جن کے سامنے جنت پیش کی جائے گی اور دوسری کے لئے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اَمِلَتْ نَفْسُمْ مَا اَخْتَرَتْ اُس دن جان لے گا ہر نفس کیا لے کر آیا ہے سب کو پتا چل جائے گا آج کے دن کے لئے میں کیا لائی ہوں آج تو یاد نہیں نا کیا کیا کس وقت کیا تھا نیکیہ یاد رہ جاتی ہیں اپنی پھر بھی گناہ تو بلکوت ہی جلدی بھول جاتے ہیں اُس دن سب یاد آئے گا کیا کر کے آئی ہوں احتراط حاضر کیا ہوا اُس نے حاضر کیا ہوگا اچھی طرح اس کو پتا ہوگا اچھے اوپر دیکھیں ہر ایک کے ساتھ وَإِذَا وَإِذَا آیا ہے نا جب جنت سامنے لائی جائے گی جب جہنم سامنے بھڑکائی جائے گی اور جب سمندر میں آگ لگے گی یہ ہے اس کا جواب ہر آیت کے ساتھ یہ لگا کے دیکھیں وَإِذَا الْجَحِيمُ السُعِيرَة عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْتَرَة وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَة عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْتَرَة ہر ایک آیت کے ساتھ لگائیں کہ جب پہاڑوں کھاڑے جائیں گے تب ہر نفس جان لے گا کہ میں کیا لیکھ رائی ہوں جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا تب ہر نفس جان لے گا کہ میں کیا لیکھ رائی ہوں جب جنت کو سامنے لائی جائے گی تب ہر نفس دیکھے گا کہ میں کیا لیکھ رائی ہوں ہر آیت کے ساتھ اس کو لگائیں مطلب کہ سب یہ ہو رہا ہوگا اور انسان کونسٹٹلی ایک سوچ میں ہوگا ہائے میں نے کیا کیا اس وقت احساس نہیں ہوتا نا اس وقت احساس جو ہے نا نہیں ہوگا کہ میرے جسم پر تو کپڑا ہی نہیں ہے جوتا میرے پاس ہے نہیں گاڑی نہیں ہے کیسے جاؤں گی میں میدان حشر تک گرمی بہت ہے کیسے چلوں گی کوئی اس وقت کچھ نہیں نظر آئے گا اس کا ذہن کہاں ہوگا بس یہ ہوگا کہ میں کیا کر کے آئی ہوں اور اخت و رت کا لفظ جو ہے نا مطلب حاضر پائے گا حاضر پائے گا مطلب اس دن جو عامال ہوں گے نا ان کی کوئی نا کوئی شکل ہوگی جیسے نماز ہے تو اس کی کوئی شکل ہوگی اگر اچھی خضو خضشو کے ساتھ پڑھی ہوگی تو اس کی شکل بہت اچھی ہوگی جس طرح نماز پڑھی ہوگی اس کی اسی طرح شکل ہوگی اسی طرح روزہ کی کوئی شکل ہوگی اسی طرح قرآن کی کوئی شکل ہوگی صدقہ دیا ہوگا تو اس کی کوئی شکل ہوگی اسی طرح بدعامالیوں کی بھی شکلیں ہوں گی تو یہ سب حاضر ہو جائیں گے مشرقین جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو کہانت کرتے ہیں کہانیاں گھڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والیوں کی پیچھے ہٹنے والی کی یعنی ستاروں کی الجوار الْخُنَّسِ سیدھے چلنے والی اور چھپ جانے والیوں کی یہ بھی ستارے ہیں وَاللَيْلِي زَعَاسْحَاسْ اور رات جب رخصت ہو وَالصُبْحِ زَتْنَفَّسْ اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُوا رَسُولِنْ كَرِيمِ اتنی قسمیں کھا کر رلی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ قول رسول کریم کا ہے اچھا کوئی یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ رسول کریم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام یہ مطلب اس کا نہیں نہیں جب کال کہا جاتا ہے نا کال تو وہ کسی اور کا کال ہوتا ہے یہاں پر کلام نہیں کہا گیا کال کہا گیا ہے اور رسول کریم سے ہی پتا چل گیا کہ وہ تو میسنجر تھے میسج لے کر آئے تھے صرف میسنجر تھے اپنا میسج نہیں تھا یہ ان کا اور یہ جو لے کر آئے ہیں نا بہت معزز فرشتے ہیں بہت قوت والا بہت بلند مرتبے والا ہے عرش والے کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عرش کی نزدیک ان کا مقام ہے اور باقی فرشتوں کے مقابلے میں بہت قوت والے ہیں فرشتوں میں ان کا کہاں مانا جاتا ہے اور یہ مانتدار بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو بہت کانفیڈنشل چیز ہو نا اس کے لیے ڈلیوری کرنے والا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی امنتدار ہو تو یہ بہت قوت والے بھی ہیں کہ کوئی جنات کوئی شایعتین کوئی ان سے سناچ نہیں کر سکتا اس پیغام کو اور دوسرا علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ٹیم ہوتی تھی جو ان کو فالو کرتے تھے اور پھر یہ جو ہے نا ان کا کہاں بھی بہت مانا جاتا ہے سب فرشتوں کے سردار ہیں یہ وہ حدیث میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جیبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو تو جیبرائیل علیہ السلام جو ہیں فرشتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جیبرائیل فلاں سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو تو فرشتے بھی پھر محبت کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ کیوں کیا کام ہے کیا کام اس نے کوئی خاص کیا کام کیا ہے بلکہ اطاعت کرتے ہیں جبرائیل اللہ علیہ السلام کی حکم کی وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ جو قرآن جن پر یہ قرآن اترا ہے ان کو تم کہتے ہو یہ مجنون ہے نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہمارا رسول مجنون دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارا رسول جو ہے وہ مجنون نہیں ہے بلکہ کہا گیا صَحِبُكُمْ مطلب تمہارا ساتھی جو اس وقت ساتھی اس کو کہتے ہیں دیکھیں جو اس وقت بھی ساتھ ہو اور اس جگہ بھی رہتا ہو اگر میں کہوں نا کہ میرا ساتھی انگلینڈ میں رہتا ہے اور میں یہاں رہتی ہوں تو وہ پھر ساتھی نہ ہوا ساتھی مطلب تمہارے زمانے میں تمہارے ساتھی رہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ یہ تو تمہارے ساتھ تمہارے زمانے میں تمہارے پاس ہی رہتے تھے تمہارے ہی قبیلے کے تھے تو تم ان کو تم ان کو جانتے ہو یہ تمہارے ہی اندر رہا ہوا ہے تمہارا ہی ساتھی ہے پھر بھی تم ان کو مجنون کہتے ہو رہ ساتھ رہ ساتھ موسیقی